ایپیسوڈ 11 مصنف عزت امام حضرت ریاض احمد گوھر شاہی یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے کچھ نسلیں عذابوں سے تباہ ہوئیں کچھ کے شکلیں ریج بندروں کی طرح ہوئیں کچھ رہے سہے لوگ خوفزہ ہو کر رب کی طرف مائل ہوئے اور کچھ رب کو قہار تمجھ کر اس سے متنقل ہو گئے اور اس کے کسی بھی قسم کے حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگے کہ رب وغیرہ کچھ بھی نہیں انسان اسکیرہ ہے دوزخ بہشت بنی بنائی بات نہیں موسیٰ کے زمانے میں بھی جو قوم بندر بن گئی تھی انہوں نے یورپ کا رکھ کیا تھا اس وقت کی حاملہ ماں نے بھی بعد میں بندریہ ہونے کی صورت میں بھی جنم انسانی دیا وہ قوم ابھی موجود ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں جو قوم حدیث کی شکل میں تبزیل ہو گئی تھی انہوں نے افریقہ کی جنگلوں کی طرف رکھ کیا اس وقت کی حاملہ ماں کے پیٹ میں تو انسانی بچے تھے جن کے ذریعے بعد میں نسل چلی اسے مم کہتے ہیں جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں مادہ زیادہ ہوتی ہیں انسانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں ان پر مذہب کا رنگ نہیں کرتا لیکن آدمی کی وجہ سے شرم گاؤں کو پتوں کے ذریعے شپایا ہوا ہوتا ہے کسی اور آدم کو کسی غلطی کی وجہ سے ایک ہزار سال سزا ملی اسے ساتھ کی سکر میں تبدیل کر دیا گیا تھا اب اس کی بچی ہوئی قومت ہے ایک خاص قسم کے ساتھ کی روپ میں ہے جنم کے ہزار سال بعد انسانی بن جاتی ہے اسے روحہ کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ ایک جن سکندر آزم شکار کے لیے کسی جنگل سے گزرا دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت رو رہی ہے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں چین کے شہزادی ہوں اپنے شہر کے ہمراہ شکار کو نکلے تھے لیکن شہر کو شیر کھا گیا سکندر نے کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں واپس چین بھیجوا دوں گا عورت نے کہا شہر تو مر گیا میں اب واپس جا کر کیا ہمو جکھاؤں گا سکندر سے گھر لے آیا اور اسے شادی کر لی کچھ مہینوں بعد سکندر کے پیٹ میں در شروع ہو گیا ہر قسم کے علاج کرائے مگر کوئی آفاق کا نہ ہوا در بڑھتا گیا حکیم آزی جا گئے ایک سپیرہ بھی سکندر کے علاج کے لیے آیا اسے سکندر کو احلیتہ بلوا کر کہا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں اگر چند ہی دنوں میں میرے علاج سے شفا نہ ہوئی تو بے شک مجھے قتل کرا دینا آج کی رات کسی لیے پکواؤ نمک زیادہ ہو دونوں میاں بیوی پیٹ بر کر دکھاؤ کمرے کو اندر سے تارہ لگاؤ اور دونوں میں سے کوئی باہر نہ جا سکے تم کو سونا نہیں لیکن بیوی کو ایسا لگے کہ تم سو رہے ہو پانی کا قطرہ بھی اندر موجود نہ ہو سکندر نے ایسا ہی کیا رات کے وقت کسی وقت بیوی کو پیاس لگی دیکھا پانی کا برطن خالی ہے پھر دروازہ کھلنے کی کوشش کی دیکھا کہ تعلہ ہے پھر شہر کو دیکھا محسوس ہوا کہ وہ بے خبر سو رہا ہے پھر سپنی بن کر نالی کے سراخ سے باہر نکل گئی پانی پی کر پھر سپنی کے سراخ میں داخل ہو کر عورت بن گئی سکندر آزم کے سارا ماجر دیکھ رہا تھا صبح سپیرے کو سب کچھ بتایا اور جس جگہ پھینکا بنشان ابھی موجود ہے اسے صبح سکندری کہتے ہیں ان کی نسل بھی زنیا میں موجود ہے عام سانپوں کے کان نہیں ہوتے لیکن اس نسل والے سانپ کے کان ہوتے ہیں پتہ نہیں کس آدم کا قبیلہ چین کے پہاڑوں میں بند ہے ان کے اس خطے میں داخلے کو روکنے کے لیے ذلکر نین نے پتھروں کی نیوار بنائی تھی ان کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں ایک کو بچھا لیتے ہیں دوسرے کو اوڑ لیتے ہیں انہیں یاجوج موجود کہتے ہیں سائنس نے کافی خطے تلاش کر لیے ہیں لیکن ابھی بھی کافی خطے دریافت کرنے باقی ہیں حمالیہ کے پیچھے بھی برفانی انسان موجود ہیں بہت سے انسان جنگلوں میں بھی موجود ہیں ان کی زبانیں ان کے علاوہ کو نہیں جانتا وہ اپنے آدم کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور ذاتہ حیات کے لیے ان کا بھی سرداری نظام قائم ہے ان بروں آزموں کے علاوہ اور بھی بڑی زمینیں ہیں جیسا کہ چاند سورج مختلی مریک وغیرہ وہاں پر بھی آدم آئے لیکن وہاں قائمتیں آ چکی ہیں کہیں آکسجن کو روک کر اور کہیں زمین کو تیسنیس کر دیا گیا مریک میں انسان زندگی عبید موجود ہے جبکہ سورج میں بھی آتشی مخلوق آباد ہے